موسیقی ازر یہ بتائیں کہ ہماری لائف میں جو چیزیں یکسانیت کا شکار ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں لگاتار چل رہی ہوتی ہیں جب ہم کوئی چیز ہٹ کے کرتے ہیں تو وہ فوراں ٹاک آف تیر ٹاون بن جاتی ہے یا بھی ٹاک آباوٹ اٹ یہ میں نے بڑا عجیب سا سوال آپ سے کر دیا بڑا عجیب ساکالوجی کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ جو چیز شروع شروع میں چمبہ لگتی ہے وہ ایک نور بن جائے کہتے ہیں کہ کوئی فورٹی ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں ایڈجسمنٹس کے لیے کارا مند ہے سکس ویکس ٹو فورٹی ڈیز اس میں انسان کو چیزوں کی جو عادت سی ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے چیزیں بعض اوقات ہمیں جلد بھی فیملیر لگنے لگتی ہیں اور بعض اوقات دیر سے بھی نہیں فیملیر لگتی ہیں جیسے اگر آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں یا جہاز میں ہوں تو آپ کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے ان کے ساتھ فیملیارٹی محسوس کرنے کے لیے تاکہ اب آپ ان سے بات چیت کرنے میں آسانی محسوس کریں ایسے شادیوں بیعوں کی تقریبات میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو جن لوگوں کے آبدائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو ایجسمنٹ کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہو جاتا ہے یہ تو ایک عام سی فیملیارٹی ہے لیکن ایک بقاعدہ عادت سی بن جانا جیسے دوستوں کی یا میاں بی بی کی عادت ایک دوسرے کی ہو جانا اس میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے اور دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کتنا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی ایمپیکٹ انسان کے اندر کام ہوتی چلی جاتی ہے اور کسی چیز کی ایمپیکٹ بڑھتی چلی جاتی ہے کیسی چیز کی ایمپیکٹ بڑھتی چلی جاتی ہے انسانوں کو تعمیر ہی ایسے کیا گیا ہے جیسے ابھی ایک شور کی آواز اگر باہر سے آنا شروع ہو جیسے کوپانی کی موٹر چلنا شروع ہو تو پہلے اس کا شور زیادہ ہوگا پھر اس کا ایک ڈیکلائننگ ایفیکٹ ہو جائے گا حالانکہ شور اتنے ہی ہیں شور اتنے ہی ہیں دیسیبلز اتنے ہی ہیں لیکن یہ آپ کے دماغ کے کمپیوٹر کا کمال ہے کہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو اہمیت کم دینا ہے صحیح اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کم محسوس کرنے لگتا ہے جیسے گھروں میں کسی کوئی ایڈکشن ہو جائے تو شروع شروع میں دوسرے لوگ بہت بچین ہوتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور پھر کچھ بک گزرنے کے بعد انہیں یہ نارمل لگنے لگتا ہے اس کو ہم نیو نارمل کہتے ہیں تو یہ جو انسانوں کے اندر کسی چیز کی بڑھتی ہوئی اہمیت یا کم ہوتی ہوئی اہمیت ہے یہ ہماری زندگی کا بڑا خاص حصہ ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے کام آ سکتی ہے سکل کہ کس طرح ہم کسی چیز کی اہمیت کو زندگی میں بڑھانا چاہیں ضرورت کے تحت تو حکمت عملی کے تحت یا مسئلت کے تحت تو بڑھا بھی سکتے ہیں کس طرح کسی کی اہمیت چیز کو کم کرنا چاہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں چند دن پہلے ہی پاکستان کا میچ تھا سری لنکا سے میں بڑے شوق سے دیکھنے بیٹھا آخری دن میں نے کہے 136 رنز ہے تھوڑی دیر میں پاکستان پورے کر لے گا پاکستان جیت جائے گا تو مجھے بڑا مزا آئے گا پاکستان جیتے گا تو میچ شروع ہوا پاکستان کی وکٹے اوڑنی ہو یہ شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان 136 رنز پورے کرنے کی بجائے کوئی 114 رنز پہ ہی ڈیر ہو گیا ٹیسٹ میچ ہار گیا جب ٹیسٹ میچ ہار گیا تو ظاہر ہے آپ کو بہت بڑا ہی لگتا ہے تو پھر اپنے ذین کو اب آپ کیسے بدلتے ہیں تاکہ آپ آپ کے روز اپ روز مرا کام کاج متاثر نہ ہو تو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں آپ کو کسی چیز سے جس سے ایکچولی آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں تو جس کو ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کیا ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہے ابھی بھی ہے مگر آپ نے ڈیٹیچ کر لیا ہاں جیسے آپ کام کاج کی جگہ پہ آتے ہیں تو آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو جب آپ گھر جاتے ہیں تو مسئلہ گھر تو لے کے نہیں جائیں گے ایسا کرنا ہے جس چیز سے آپ اٹیچڈ ہیں پھر آپ اسے ڈیٹیچ کر کے آپ اگلے فیز پہ چلے جاتے ہیں یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کام کاج کی جگہ پہ آنا ہے تو یہ جو ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے چیزوں سے اگر ہم اسے ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ بنا لیں یعنی جب چاہیے ڈیٹیچ کر دیں جب چاہیے ڈیٹیچ کر دیں تو اسے میں فائدہ ہوگا بڑا فائدہ ہے جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جو بریٹیش بیزا ہوتا ہے نا جی تو اس پہ پہلے ہی وہ جو سٹیمپ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں انٹر ٹو لیپ اچھا بھئی یہ جازت دیتی ہے مگر چھڑ کے واپس جانا ہے چاہیے ڈیٹیچ بھی ہو جائے چاہیے تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب آپ پروگرام کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے سے کہ آپ نے اسے اٹیچ بھی ہونا ہے اور آپ نے اسے ڈیٹیچ بھی ہونا ہے جب چاہیں تو پہلے سی پروگرامنگ اگر آپ کی ایسی ہو تو یہ تو مجھے دستا کر بھی اس سے سنم حرجائی بے وفا قسم کا لگ رہے کہ اٹیچ بھی ہو جائے اور ڈیٹیچ بھی ہو جائے ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جس سے اٹیچ ہو گئے بچ پھر پکے اٹیچ ہو گئے نہیں اٹیچ تو پکے ہی ہوں گے لیکن بیچ بیچ میں تھوڑا ڈیٹیچ ہونا آپ کے لئے کارامد ہوگا ورنہ اسے ہم کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں وہاں اس کو ہم پھر اڈکشن کہتے ہیں انسانوں کی بھی تو حرجائی ہونا اور بات ہے لیکن تھوڑا ریلیکس ہونا تھوڑا ڈیسوسی ایٹ ہونا تاکہ آپ اپنی ذات پہ بھی توجہ دے سکیں یہ کارامد رہتا ہے جیسے اگر آپ کام کاج کا بوجھ گھر لے کے چلے جائیں اگر آپ بہت پیشنیٹ ہیں کام کے بارے میں تو گھر کی زندگی متاثر ہوگی اور گھر کے مسائل کام کاج کی جگہ پہ لے کے آئے تو وہ بھی ہوں گے تو یہ جو ڈیٹیچ ہونا ہے یہ اٹیچ ہونا ہے یہ آپ کی مرضی کے تابع ہو تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا